آپ دوستو میں ہوں یمی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج کی بات میں آج ہم بات کریں گے آصف آباد کے جے نور کی جہاں پر پچھلے دنوں پیش آئے شربناک واقعے کے بعد فساد پھور پڑا چند شرپسند اناثر نے ایک فرخے کو نشانہ بناتے ہوئے ان کی املاک مساجد اور مدرسوں کو نقصان پہنچایا جس کے بعد پولیس کا رویہ کیسا رہا اور اس بارے میں مجلس اتحاد المسلمین کے رکنے پالے میں بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا کہا یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ ریپورٹ خومی سیاسی اور سماجی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فرخہ وارانہ فساد یا اس سے منسلکہ کوئی اور بڑا واقعہ ملک کے طول و عرض میں وخو پذیر ہوتا ہے تو ہماری سیاسی پارٹیاں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کی بنا پر ملک و خوم کو کتنا جانی وہ مالی نقصان اٹھانا پڑے گا یا پھر اس کے دورست نتائج خومی اعتبار سے ہمارے لیے کیا ہو سکتے ہیں وہ فوری طور پر سنگین سے سنگین فساد اور مسلحے کے سلسلے میں بھی اپنی سیاسی روٹیاں سیکھتے نظر آ جاتے ہیں ایک طرف آصف آباد کے جے نور میں ایک شخص ایک پینتالیس سالہ خاتون کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو یہاں کا ماہول اچانک بگڑ جاتا ہے پچھلے دنوں پیش آئے واقعے کے بعد یہاں چار تاریخ کو چنگ شر پسندوں نے منصور بن تاریخے سے مسلمانوں کی سو کروڑ سے زائد املاک کو نقصان پہنچایا ان کے تجارتی مراکس، مساجد، مدارس، اسکولز کے علاوہ موٹر سیکلوں اور کاروں کو شدید طور پر نقصان پہنچایا گیا اور اس وقت پولیس اہدداروں کو خاموش تماشائی بنے کھڑے دیکھا گیا تاہم اس فرقہ وارانہ فساد میں کسی جائن نقصان کی کوئی احتلال نہیں ہے اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو اسے دیش کا خانون سزا دیتا ہے لیکن نوجوانوں نے سر عام فساد پھیلاتے ہوئے خانون کی دھجیاں اڑائی ہیں ایسے افراد پر کارروائی کرنے کی شدید ضرورت ہے اور متاثرہ خاتون کی حفاظت پر زور دیا جانا چاہیے اس معاملے پر مجلس اتحار المسلمین کے رکنے پارلیمٹ بیرستر اسود الدین عویسی نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اس واقعے کی شدید مذہب مت کرتے ہیں جبکہ زلے اسپی غوث عالم نے کہا ہے کہ جنیور کے حالات معامل پر آ رہے ہیں اور علاقے میں امن و آمان کی صورتحال کنٹرول میں ہے میں اس بات پر پر امید ہوں کہ تمام فرقوں کو ایک دن یہ بات سمجھ میں ضرور آئے گی کہ فسادات ہوتے نہیں کروائے جاتے ہیں ہمیں ہماری ریاست تلنگانہ کو ترقی پذیر ریاست بنانا ہے اس لئے ہم سب کو امن کی طرف سفر کرنا ہوگا اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ نام پر مذہب کے بودیتے ہیں جو رفرت کے بیج نام پر مذہب کے بودیتے ہیں جو رفرت کے بیج ایسے لوگوں پر شکن جائیے ہم سب کسے ہیں میں ڈی جی پی صاحب تلنگانہ ڈی جی پی سے بات کیا ہوں اور کل جینور میں ایک لیڈی کے اوپر کچھ حملہ ہوا مولیسٹیشن ہوا یہ نیوز میرے پاس ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے وہ بات میں معلوم ہوگا پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک آٹو ڈریور کو ایریس بھی کرے جیل کو بھیجا دیئے آج جو میرے پاس نیوز ہے کہ ایک مسجد کے اوپر وہاں پر کچھ کوشش کی گئی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں اگر وہ سچ ہے نہیں ہے مجھے نہیں معلوم مگر ڈی جی پی نے مجھ سے اشور کیا ہے کہ وہ مانیٹر کر رہے ہیں ایڈیشنل فورسز بھی جا رہے ہیں ہم امن کی اپیل کر رہے ہیں ہم تیلنگانہ کی سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ کسی کو بھی خانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور جو بھی وائلنس میں انڈلج کر رہا ہے ان کو پوروں کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چاہے کسی کے دل میں آجائے اور میں حرکت کر لوں میں کسی کے گھر پہ جا کے موٹر سیگل کو ڈیمیج کروں یا گھر کو ڈیمیج کروں یا کسی کی وہ جلا دوں میں خانون کی سپریمیسیو نہیں چاہیے رول آف لاو کی سپریمیسیو نہیں چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ماب آیا اور جو چاہے منمانی کر لیں تو مجھے امید ہے کیونکہ ڈی جی پی مجھے اشور کیا ہے اور ہم امید کرتے کہ وہاں کے اس پی جو عاصف آباد کے اس پی ہے وہ فوراں حالات کو نارملائز کریں گے اور جو کوئی بھی اس وائلنس میں انوالو ہے ان کو پوروں کو امیڈیٹلی عرس کر کے ان کو جیل کو بھیجائے جائے گا